عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈالنے سے غصل لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور وضوک لازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میرے دوستو عورت کی شرمگاہ میں انگلی اگر ڈالی گئی دیکھا جائے گا اگر وہ بطور علاج کے ڈالی ہے بطور شہوت کے نہیں ڈالی تو اب اس کے اوپر غصل نہیں ہوگا البتہ وضوک تو ٹوٹ جائے گا وضوک تو کرنا ہوگا اگر پہلے اس کا وضوک تھا انگلی ڈالی کیونکہ جس وقت انگلی ڈالیں گے یا عورت نے اپنی شرمگاہ میں ڈالی یا جو کچھ جو بھی صورت ہو تو جس وقت انگلی کو نکالا جائے گا تو اس کے اوپر رتوبت ہوگی جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جائے گا غسل کرنا ہوگا البتہ غسل کی صورت یہ ہے کہ اگر بطور علاج کے ڈالی ہے شہوت رانی کے لیے نہیں تو پھر تو غسل نہیں ہوگا لیکن اگر شہوت کے طور پر ڈالی ہے اور عورت کو بھی شہوت مزہ آیا مرد کو بھی مزہ آیا تو اب احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کر لے احتیاط اسی میں ہے غسل کر لے لیکن اگر بطور شہوت کے ڈالی عورت کو شہوت آئی حتیٰ کہ منی بھی خارج ہو گئی اب تو بالاتفاق سب آئیمہ کرام کے نزدیک اس کے اوپر غسل واجب ہوگا